پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان کا ہاتھ ہے؟ نہیں نہیں میں یوں ہی پوچھ رہا ہوں سیاست وغیرہ کے بارے میں بات کرتا ہے دیکھیں میں نے بڑے سیاسی لوگوں کے ہاتھ دیکھیں بڑے سیاسی لوگوں ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ نے کسی بڑے آدمی کا ہاتھ نہیں دیکھا ہاں تو سیاست میں کسی ایک بڑے کا نام بتا دو؟ کسی ایک بڑے کا نام بتا دو سیاست میں؟ میں نے پچھلے ہفتے ایک سیاستدان کا ہاتھ کی لکیر دیکھی کیا لکیر تھی دیشنگ لکیر تھی یعنی آتے کی بوری سے شروع ہو کر پانچ گوداموں تک جارہی تھی مگر ہاتھ کی لکیر میں آٹا کہاں سے آگیا بف میں نے ایسی پکا لگا دیا تھا لو بھئی جب میں نے یہ بتایا کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر بتا رہی ہے کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر آٹے کی بوری سے پانچ گوداموں تک جارہی ہے بس یہ سنتے ہی انہوں نے میری گردم دب ہو چلی اب مجھ سے کہنے لگے سالے تجھے میرے بارے میں اتنی انفرمیشن کس سے ملی پھر آپ نے کیا کہا میں نے سیاستدان سے کہا کہ آپ میری گدی کو گوندنا چھوڑ دیں تو میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں انہوں نے میری گدی چھوڑ دی جب میں نے دوسری بات بتایا انہوں نے پھر میری گدی پکڑ لی تو دوسری بات آپ نے کیا بتایا آپ چھوڑیں سب کے سامنے کیا بتایا نہیں نہیں آپ بتائیں نا دوسری بات کیا تھی سب کے سامنے بتا دوں کہ دوسری بات کیا تھی دوسری بات تھی ایسی کہ اس پر گدی پکڑنا جو ہے جائز تھا نہیں نہیں کیا بات بنتا تھا گدی پکڑنا صحیح گدی پکڑی نہیں نہیں کیا بات تھی میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کی ہاتھ کی لکی رہے ہیں یہ ساری ہتیلی پر سے چل کے انگوٹھے کے اوپر جہاں آکے جمع ہو رہی ہیں وہاں ایک گودہ سا بن رہا ہے اور وہ گولہ اشارہ کا ہے دوسری بات کی طرف کہ دو پوشیدہ کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے یہ سنتے ہیں انہوں نے پھر میری گودی پکڑ لی مجھ سے کہنے لے کہ کون سے دو پوشیدہ کام میں نے کہا یا تو آپ آٹھا پوشیدہ کھیں یا پھر آپ پوشیدہ بیماری کا علاج کروائیں مجھ سے کہنے لے کہ سالے وہ حکیم جو ہے میرے دوست ہیں اور میں ان سے مننے کے لیے گیا تھا آپ نے امگوٹھے پہ جو گولہ برا ہوا تھا وہ دیکھ کے کیسے معلوم کر لیا کہ دو پوشیدہ کام ایک ساتھ کا میں کیسے معلوم کرتا وہ دو دن پہلے اس حکیم صاحب کے میں ہاتھ دیکھ کے آیا تھا تو حکیم صاحب نے خود مجھے بتایا کہنے لے کہ سارے چار بجے ایک سیاست دان میرے پاس پوشیدہ امراض کے لیے علاج کے لیے آ رہے ہیں ساوہ چار بجے تم چلے جانا یہ ہوئی تو اس اول میں ہم آپ کی تحقیق والا تو کچھ نہیں تحقیق نہیں یہ انفرمیشن دیست ہوتا ہے ساری انفرمیشن جمع کرنے کے بعد پھر ہم بتاتے ہیں جتنی کریکٹ انفرمیشن ہوگی اتنی کریکٹ جو ہے بات بتائیں گے یہ آپ غلط بات کہہ رہے ہیں میں کئی نجمیوں کو جانتا ہوں جب بہت پڑے لکھے قابل لوگ ہیں اور وہ اس علم کو جانتے ہیں اب آپ نے سٹارٹ لے لیا ہے جہالت کی باتوں کا آپ کبھی پکڑے گئے کبھی پکڑے گئے میں سب کے سامنے ہوں کبھی پکڑا گیا نہیں نہیں پکڑا تو نہیں گیا لیکن پوٹا گئی تفوں بہت مار کھائی کیوں بہت جاتا ہے ہر دفع تکہ تو نہیں چلتا بھئی سب کے سامنے ہر دفع تکہ تو نہیں چلتا ایک بزنس مین کی شادی ہوئی وہ میرے پاس آئے اصل میں ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے خاندان میں بچے نہیں پیدا ہو رہے تھے صرف یہ پیدا ہوئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کچھ بچوں کے بارے میں بتائیے میں نے ان کا ہاتھ دیکھا ہاتھ دیکھنے کے بعد میں نے انتقا کہ آپ کے ہاتھ کی لکیر جو ہے سینٹر میں سے آنے کے بعد یوں یوں ٹرن کر گئی ہے اولاد کی لکیر اولاد کی لکیر یوں ٹرن کر گئی ہے بات یہ سنتے کہ کہنے لگے اچھا اور چلے گئے ایک سال کے بعد وہ واپس آئے پندرہ آدمی ان کے ساتھ تھے نیچے گرائیا گھر والوں کے سامنے اور دے لاتے ہیں گھوٹے تھے ماتے جا رہے تھے میں نے کہا بھئی کیوں مار رو کہنے لگے سالے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بچوں کی لکیر بیچ میں سے یوں ٹرن کر گئی ہے کہنے لگے میرے وہاں جڑواں ہوئے ہیں جڑواں لو بھئی سارے جو ان کے ساتھ آئے بے تھے وہ بھی مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے سالے ان کے یہاں جڑواں ہوئے جڑواں